راول دیس آج کا شہر نہیں بلکہ دو صدیوں سے لوگ یہاں آباد ہیں وفاقی دارل حکومت کا جنوہ شہر راول پنڈی پاکستان کا پانچوں بڑا شہر ہونے کے باباچوب صفائی، سیوڑج اور ساف پانی جیزے سہولیات سے محروم ہیں چودہ لاکھ نفوس پر مشتب العوادی کا بیشتر حصہ اب بھی صفائی، سیوڑج اور ساف پانی کے لیے وفاقی دربائی اور سلائی حکومت کی جانب دیکھ رہا ہے اگر شہری جائیں تو اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں ذرا قدم بڑھائیں، حمد کریں حکومت اور اس کے ادارے خود پیچھے آئیں گے ڈاکٹر اکھتر حمید خان موریل ٹرسٹ ٹرابل سنڈی گندے پانی کے نکاسے، کورے کرکٹ اور فضلے کو تکانے لکانے کے لیے آپ کی مدد کر سکتا ہے سفرج والے آئے، کچھ ہم لوگوں نے چندہ کیا کچھ ان لوگوں نے امداد کی اور اللہ تعالی نے کیا کہ یہ کام اب کافی بہتر ہو گیا کافی مچھروں سے بماری سے حالات بہتر ہو گیا پہلے یہ نالیاں اور یہ گلی کچھی تھیں ان کی اکتر خان موریل ٹرسٹ کی وجہ سے اب یہ کوئی حالات اس گلی کے بہتر ہوئی ہیں اور یہ موجودہ جو حالات ہیں یہ کورا کرر کا نظام ہے ہم اکتر خان موریل ٹرسٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ حالات کچھ بہتر کریں اور ہمارے ساتھ پہلے جیسا کو تعاون کریں تاکہ اس علاقے کی کوئی بہتری اور ویل فیر اور کوئی ڈولپنگ میں اس طرح کی اضافہ ہو سکے ہمیں اکتر موریل ٹرسٹ کی وجہ سے کافی ہمیں اس علاقے میں سہولت ملی ہے انہوں نے اپنے طرف جدوجہد کر کے لاکہی سطح سے چندہ جمگان کر کے یہ گلیاں وغیرہ نالیاں کو پکا کیا ہے لیکن ابھی بھی گندگی کی صورت آل صحیح نہیں ہے اور ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس علاقے کی صفائی اور نقاسی کا صحیح بندبست کیا جائے ڈاکٹر اکتر حمید خان موریل ٹرسٹ ٹرول سنڈی تو فقط آپ کی رہنمائی کرے گا کام آپ خود کریں گے رہا سوال اخراجات کا تو کسی بھی محلے میں کھولی نالیاں یا کھولی بیماریوں کے خاتمے کے لیے کیا ہر گھر دو ہزار نہیں دے سکتا جو بیمار ہونے کے بعد کے اخراجات اور پریشانیوں سے کہیں کم ہیں کیونکہ جناب جان ہے تو جہان ہے ذرا سوچیں گھر کتنا ہی تھاک ہو اگر دروازے پر گند ہو تو کتنا برا لگے گا غلازت سے بھری نالیاں بدبودہ سیوش کا پانی جو کیوڑے مکوڑوں کی پربشگاہ ہو ہر وقت ملیریہ اور ڈینگی کا خطرہ رہے چلنے پھبنے میں دشواری ہو گندہ پانی پینے کے پانی سے مل رہا ہو جو ہیپٹائٹس اور ہیزے کی وجہ بن رہا ہو تو کیا آپ دینی طور پر مطمئن رہ سکتے ہیں اور کہاں رہی صحب لاکھ ادویات لیں بھل کھالیں مچھلی تاز سبزی اور مرگیاں کھالیں لیکن جب تک بیماری کی جڑن نہیں پپڑیں گے کچھ نہیں ہوگا سماجی لحاظ سے دیکھیں تو کھلی نالیوں والی گلی بدبودو والی گلی یا گندی گلی کے نام سے بھی بکاری جاتی ہے ذرا بارش ہو جائے پھر گندہ پانی بارش کے پانی کے تا پوری گلی پھر کر گھڑوں تک پہنچ جاتا ہے سیوزٹا پانی مکان کی بنیادوں اور روگن کو بھی متاثر کرتا ہے اور یہیں یہیں مجموعی طور پر مکان کی ویلیو کیا ہوگی کچھ آپ خود بھی اندازہ لگائیں مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کھلا ہے تو پتا چلا صحت میار سٹیٹس اور مالی نقصان سامنے آئے ہیں رہی ذینی آسود کی دور ڈاکٹر اکتر حمید خان میں مموریل ٹرسٹ ٹراؤل سنڈی کے ارکان آپ کی مدد کے لئے دیار ہیں آپ سرا ہمت کریں اپنے محلے کے بڑوں سے بات کریں پاکستان کی کومیس ہریٹیشن پالیسی دیکھیں صاف محول کے لئے روئیوں میں تبدیلی لائیں ٹرسٹ آپ کی مدد کرے گا پھر آپ دیکھیں گے کندی پو اور سیوزٹ کے پانی والی گلیوں کے مکینوں کے چہرے جو خود آپ بھی ہیں ڈاکٹر اکتر مید خان میں مموریل ٹرسٹ جو مارے ادار ہے اس کا مقصد ہے کھلی نالیوں کے خلاف جہاد کرنا ہم لوگ یہ مشن لے کے چل رہے ہیں کہ اپنے شہر سے کھلی نالیوں کا خاتمہ کریں کیونکہ کھلی نالیوں کے حوالے سے بے شمار مسائل ہیں جہاں معاشی سماجی اور میڈیکل کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے کیونکہ ان گلیوں میں جہاں پہ ہم نے ابھی گزشتے دنوں میں سروے کیا تو ان گلیوں میں جہاں پہ لوگوں نے اپنی مذاب کے تحت سیوی لینڈ ڈالی اور جن گلیوں میں سیوی لینڈ نہیں ڈالے گی ان میں واضح فرق تھا جن گلیوں میں لوگوں نے سیوی لینڈ ڈالی وہاں پہ دس میں سے آٹھ لوگ سید مند تھے اور جن گلیوں میں سیوی لینڈ نہیں تھی کھلی نالیاں تھی وہاں پہ ہر دس میں سے آٹھ لوگوں کو اپیٹائٹس تھی جیسی مولک بیماری پوزیٹیو آئی تو اس کا جو واضح فارق ہے کہ کھلی نالیوں کے حوالے سے ہم اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارا ادارہ فری ٹیکنیکل اسسسٹنس دے رہے ہیں پورے شہر راولپنڈی کے اندر کسی بھی علاقے میں کھلی نالی کو لوگ اپنی مدر آپ کے تحت بند کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ٹیکنیکل اسسسٹنس دیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کھلی نالی جو ہوتی ہے وہ کھلی بیماری ہوتی ہے اور اس حوالے سے بیشمار معاشی سماجی اور میڈیکل کے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو درپیش ہیں جن کے لیے ہم کوشہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی کے اندر کھلی نالیوں کا جو بھی پورے علاقے کے اندر جتنی بھی یونینز کانسل ہیں فورٹیسس یونینز کانسل کے اندر لوگ اپنی مدر آپ کے تحت جہاں جہاں پہ کھلی نالی بند کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی ٹیکنیکل فری اف کاسٹ مدد کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی صحت اسی وقت بچائی جا سکتی ہے جب ان کے علاقے کے اندر کھلی نالی بند کر دی جائے اور جو سیکنڈری لیول ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو لائن ڈیپارٹمنٹس ہیں جس میں واسا ٹی ایم ایز اور آر ڈی اے کینٹون میٹ بورٹ تمام ادارے آ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو بھی اپنا قیدار ادا کرنا چاہیے سیکنڈری سطح پہ ان کو ڈالنا چاہیے اور سب سے بڑی بات جو قومی نیشنل سینیٹیشن پولیسی ہے قومی سطح پہ پولیسی بنی ہوئی ہے اس کو ہم ہر جگہ پہ اگنور کانے ہیں ہماری لوکل باڈیز کے اندر نہ زیادہ کام ہوا ہے لیکن اس کے اندر ہر جگہ پہ اس نیشنل سینیٹیشن پولیسی کو اگنور کیا گیا ہے اور اس کے خلاف نالیاں کھلی بنائی گئی ہیں جبکہ اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ کسی گلی کے اندر اس گلی کو پکا نہیں کیا جائے گا جس کے اندر سیوی لائن نہ ہو اور پرائیمری سطح پہ لوگ اپنی مداب کی طرف کام کریں گے سیکنڈری سطح پہ گورنمنٹ کے دارے کام کریں گے رہا سوال کرنا کیا ہے؟ محلے کے عام افراد بیٹھیں فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا فیصلہ بتائیں ڈاکٹر افتر حمید خان مموریل تسٹ ٹاول فندی گلی کا سروے، پلاننگ اور تخمینہ بغیر کسی معافی کے بنا کے دے گا تخمینے پر خود ہی فیصلہ کریں کس میں کتنا دینا ہے؟ اہل محلہ کیا دے سکتے ہیں؟ ایک لائن مینجر منتخب کریں جو پیسے اکتنے کریں ریٹ، بجری، سیمٹ اور لائن کی بچھائی کے لیے مستری مزدور کی ذمہ داری سنبھا لے گا گلیاں محلے کے کسی بازرک سے بقاعدہ افتتہ کروائیں رہا کام ٹرسٹ کا تو ڈاکٹر اکتر حمید خان مموریل تسٹ ٹاول فندی کا سٹاف مین ہول کی تعمیر کے لیے شٹرنگ کا سمان تکنیکی معاملت وغیر کسی معافی کے دے گا اور پائپ کا سلوک درست رہے مین ہول کا بیٹ اور ڈھکتن کی پائیداری گریلو کلیکشن وغیرہ کی بھی تکنیکی لکتہ نگاہ سے نکرانی کرے گا کام مکمل ہونے کے بعد آپ خود دیکھیں گے جہاں بیماریوں کا گھر تھا گندہ پانی، کھولی نالیاں وہ کانوں کے پلسٹر اور روغن اور بنیادوں کو نقصان پنچا رہی تھیں اور اکھرا جات کا تقاضہ کرتی تھی آپ سافی نہیں بلکہ پشادہ بھی ہے جہاں خوشی غمی میں نہ صرف پیٹھا جا سکتا ہے بلکہ آپ کے بچے بھی کھیل سکتے ہیں اور رہا سوال آپ کی جائدات کا تو ساف سترا گھر اور محول کی کیا قیمت ہو سکتی ہے وہ آپ کا خوبی جانتے ہیں اپنا محول ساف کریں کھولی نالیوں، کھولی بیماریوں سے چھتکارہ پائیں اگر اچھاتے ہیں تو ہم آپ کی معاملت کر سکتے ہیں اور ہمارا ایمیل ادریس یہ ہے